کچھا پیاز کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں جان کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھا پیاز کھانے کے ایسے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں جان کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی کچھا پیاز کھانا سہت کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے آپ کچھے پیاز کو کھانے کے ساتھ سلاد میں کھا سکتے ہیں کیا آپ کچھا پیاز کھاتے ہیں اگر نہیں کھاتے تو آج سے ہی کھانا شروع کر دیں کیونکہ کچھے پیاز میں سلفر اور بہت سارے ضروری ویٹیمنز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچا کے رکھتے ہیں کچھے پیاز کو آپ سلاد سینویچ اور چاٹ میں کھا سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھا پیاز کھانے سے موہ میں سے بدبو آتی ہے تو آپ پیاز کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو برش کر سکتے ہیں لیکن آپ کچھے پیاز کو کھانا بلکل بھی نہ چھوڑیں آئیے جانتے ہیں کہ کچھا پیاز کھانے سے ہماری صحت پر کیا اثر ہوتا ہے اور ہمارے جسم کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں دوستو اگر آپ کچھے پیاز کا استعمال ہر روز کرتے ہیں تو اس سے آپ کو قبض کی پرابلم زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوگی یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر ہمارا ڈائیجیسٹر سسٹم بلکل صحیح ہے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اگر کسی کو قبض کی پرابلم ہے تو اسے بہت ساری بیماریاں ہمیں لگ سکتی ہیں تو ہمیشہ قبض کی پرابلم سے بچنے کے لیے آپ کچھے پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کچھے پیاز میں فائبر بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو کہ ہمارے پیٹ کی صفائی کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اس سے قبض کی پرابلم ہمارے جسم میں سے دور ہوتی ہے کچھے پیاز کھانے سے کولیسٹرول لیول کم رہتا ہے پیاز میں امینو ایسڈ اور میتھائل سلفائٹ پائے جاتے ہیں یہ سب ہی اجزاء خراب کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور گوڈ کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں کچھے پیاز کینسر سیلز کو بھی بڑھنے سے روکتا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ پیاز میں سلفر زیادہ ہوتا ہے سلفر پیٹ بریسٹ پھپڑے اور پروسٹیٹ کینسر سے بچاؤ میں ہماری مدد کرتا ہے کچھے پیاز کو کھانے سے بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارہ ملتا ہے کچھا پیاز انیمیا کی بیماری میں بھی فائد مند ہوتا ہے پیاز کو کٹتے وقت آنکھوں سے آنسوں آنے کی وجہ اس میں موجود سلفر ہوتا ہے جو سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے سلفر میں ایک تیل پایا جاتا ہے جو انیمیا کی بیماری کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے جب آپ پیاز کو کھانے میں پکا کر کھاتے ہیں تو یہ سلفر جل کر ختم ہو جاتا ہے اس لئے سلفر کا فائدہ اٹھانے کے لئے پیاز کو کچھا کھانا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے اتنا ہی نہیں کچھا پیاز کھانا دل کے لئے بہت ہی فائد مند ہے آج کل ہارٹ اٹیک کی پرابلم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس کی اہم وجہ ہے جسم میں برا کولیسٹول ہونا اور بلیٹ پریشر کا صحیح نہ ہونا اگر آپ کچھے پیاز کا استعمال کریں گے تو اس سے ہائی بی پی والوں کا بلیٹ پریشر نارمل رہے گا یہ خون کی نسو میں ہونے والے بلاکیج کو ختم کرتا ہے جس سے آپ دل کی بیماریوں جیسے کہ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں ڈائیبیٹیز میں بھی کچھا پیاز بہت ہی فائد مند ہوتا ہے کچھا پیاز کھانے سے جسم میں انسولین لیول بڑھ جاتا ہے اس لئے کچھا پیاز ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لئے بہت ہی فائد مند ہے تو دوستو کچھے پیاز کے اتنے سارے فائدیں ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے آج سے ہی آپ اپنے سلاحات میں کچھے پیاز کا استعمال ضرور کریں آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لئے ہیل فل رہا ہوگا اگر ایسا کچھ تھا تو آپ نے کرنا ہے لائک اس ویڈیو کو آپ چاہیں تو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر پسند آیا ہو تو شیئر کری لیجئے سبسکرائب کر دیجئے گا اس چینل کو اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ساتھ میں کر دینا بیل بٹن پر کلک تاکہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پائیں کیونکہ میں لانے والا ہوں بہت سارے ویڈیو آپ کی ہیلتھ کے متعلق آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے الہنی گے بان